کیا علاق رام گھوڑی چڑھے گا؟ آپ کہیں گے کونسا سوال ہے؟ لیکن آج کل یو پی کے محبہ میں یہ ایک بڑا سوال ہے علاق رام نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ گھوڑی پر چڑھ کر بران جائے گا لیکن اس کے راستے میں بادہ کیا ہے؟ اور علاق رام کے لیے خود پریانکہ گاندھی کیوں گھوڑی بجوانے کو تیان ہے؟ یہ ریپورٹ دیکھیں سنا آپ نے علاق رام کی ماں کو سمجھائے جا رہا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو پریانکہ جی نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے اب پوری کہانی سمجھئے یہ بندیلخنڈ علاقے کا محبہ ظلہ ہے مادھف گنچ گاؤں کے علاق رام نے پچھلے دنوں فیس بک پر پوسٹ کر کے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں کی پرمپرہ کو بدلتے ہوئے گھوڑی پر چڑھ کر بارات نکالنے جا رہا ہے لیکن گاؤں کے ہی کچھ لوگ دھمکی دے رہے ہیں کہ گھوڑی پر چڑھے تو ہتیا کر دیں گے علاق رام نے مدد کی گوہار لگائی جس کے بعد کانگریس پارٹی نے اپنے لوگوں کو علاق رام کی مدد کیلئے گاؤں میں بھیج دیا ہر دلس نواز کا یوک جو سادھی کرے گا وہ گھوڑی چڑھ اور یہ میں آپ کی حمد کی دات دیتا ہوں کانگریس نے ٹھان لیا ہے کہ وہ علاق رام کو گھوڑی پر چڑھا کر رہی گی اور اس کے لیے پوری ویوستہ بھی کی جا چکی ہے علاق رام کے دوران جو پوشٹ ڈالی گئی تھی اس پوشٹ کو آدھرنے پرینکا گاندی جی نے کانگریس پارٹی سنگیان میں لیا اور علاق رام کو آسواسن دیا کہ کانگریس پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ گھوڑی پر چڑھو گے یہ انہوں نے ایک آسواسن دیا ہے اور پرینکا گاندی جی گھوڑے کا پربند بھی کر رہے ہیں گھوڑی کی کہ وہ گھوڑی ان تک پہنچائیں گی تو علاق رام کے لیے یہ سمیں شادی کی تیاری کا ہے لیکن وہ پولس کے چکر لگا رہا ہے گاؤں میں پولس کی ٹیم تو پہنچ گئی ہے کئی لوگوں کے خلاف احتیاطن کاروائی بھی کی گئی ہے لیکن پولس کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی آدمی سامنے نہیں آیا جس نے علاق رام کو دھم کی دی ہو 20 سال کے علاق رام نے باروی تک پڑھائی کی ہے علاق رام کا کہنا ہے کہ بابا صاحب امبیٹکر نے دیش کا سمویدھان بنایا ہے سب کو سوانتا کا دھکار دیا ہے تو گھوڑی پر چڑھنے سے انہیں کوئی کیسے روک سکتا ہے لیکن علاق رام کو روک کون رہا ہے سچائے جاننے کے لیے ہم نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے بات کی ہماری اکتہ سال کے بہن ہے میں نے آدھ تک جے نہیں ہوگا ہے چاہے یادہ ہو چاہے تھا چاہے تھا کو ہو چاہے ہم کوئی آدمی گھوڑی پر بیٹھ کے نہیں گیا آج اگر یہ اللہ خرام پرمپرہ ٹول رہا ہے تو ہمیں اسے اتراج نہیں ہیں وگر ساسن کا ہے تو ہم پورا گھن بھارت کی سمویدھان کا انوچھے چودہ ہر ناغرک کو سمانتا کا دھکار دیتا ہے سمویدھان کہتا ہے کہ جاتی، لنگ، دھارمک وشواس یا جنمستان کے آدھار پر کسی کے ساتھ کوئی بھیدبھاو نہیں ہو سکتا ہے ظاہر ہے اگر اللہ خرام سے گھوڑی پر چڑھ کر بارات نکالنے کا ان کا دھکار چھینہ جا رہا ہے تو اس کی سچائی سامنے آنی چاہیے کیا اللہ خرام کو گھوڑی پر چڑھانے کے بہانے دلد ووٹ کو سادھنے کی کوشش ہو رہی ہے موقع بھی ہے، دستور بھی ہے اور منچ بھی اسی لئے سنکار نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ خرام اگر گھوڑی پر چڑھے گا تو کیا کانگریس کا دلد ووٹ بینک بڑھے گا کانگریس نے حال ہی میں امران پرتاب گڑی کے اوپ پارٹی کے الپ سنکھیک ویبھاگ کا اتھیاکش بنایا پرینکا گاندھی سی اے پروٹریس کے دوران مسلم یوکو کے اوپر کروائی کے بعد ان سے ملنے آزم گر جا پہنچی ہیں تو کیا مان لیا جائے کہ یوپی کے ستہ سے تین درشک سے دور کانگریس اب دلد اور مسلم گڑچوڑ آزمانہ چاہتی وہی بہوچن ہتای بہوچن سکھائی کا نعرہ دینے والی بہوچن سماج پارٹی فلحال یوپی میں اب تک کے سب سے خراب حالاتوں میں پشلے ویدانسابہ چناؤں میں محض 19 سیٹ جیتنے والی بی ایس پی کے گیارے ویدھائیک بغاوت کر چکے ہیں جبکہ دو ویدھائیک لالجی برما اور رام اچل راجبھر کو پارٹی سے باہر نکال دیا گیا ہے کبھی دوہزار ساتھ میں دلیت اور براہمڑ کے سوچل انجینئرنگ سے بہومت کی ستہ حاصل کرنے والی مائیواتی اس بار مسلم ووٹ بینک کو بھی سادھ رہی ہیں آزمگڑ کے اکبرپور سے ویدھائیک شاہ آلم کو انہوں نے نیتا ویدھان منڈل کی ذمہ داری دیکھ کر یہ سنکیت دے دیئے ہیں OBC اور دلیت کا کھیل یہ ہوتا ہے کہ کیسے یہ مسلم کو اپنے ساتھ لے لے تو مسلم جس کے ساتھ جاتا ہے اس کا قد اپنے آپ بڑھ جاتا ہے مائیواتی بھی اندینوں یہی کر رہی ہیں یہی سمجھوادی پارٹی کر رہی ہیں لیکن نریندر موڈی نے دوہجار چودہ میں ایک نیا پولٹیکل سکرپٹ لکھا انہوں نے یہ بتا دیا کہ بینہ مسلم اوٹ کے بھی دیش میں بہومت کی سرکار بن سکتی ہے یوپی میں اگڑی جاتیاں لگ بھگ 18 فیز دی ہیں جن میں برہمار لگ بھگ 8 پرتیشت ستری ہے 6 پرتیشت اور انیاغڑے 4 فیز دی ہیں اسی طرح پشڑی جاتیاں لگ بھگ 35 فیز دی ہیں جن میں 11-13 پرتیشت کورمی بار ہے جبکہ انہیں 10 فیز دی ہیں اس کے علاوہ دلیت لگ بھگ 22 فیز دی مسلم اٹھار ہے جبکہ جات لگ بھگ 5 پرتیشت ہے اگر سماجبادی پارٹی کی بات کریں تو نیتا جی بھی ہمیشہ پشلوں اور مسلم ووٹ بینک کی راشنیتی کرتے رہے ہیں لیکن پارٹی کا 2017 ویدہان سبح میں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد نئی زمانے کی یوہ راشنیتی کا دعوہ کرنے والے اخلیش نے 2019 لوگ سبح چناؤ میں بی ایس پی کے ساتھ گڑ بندن کی لیکن سماجبادی پارٹی کو کو کوئی خاص وائدہ نہیں ہو لہٰذا وہ بھی مسلم کے ساتھ دلیت ووٹ بینک پر نگاہ لگائے ہوئے ہیں فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر